اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک اینڈیٹرنمنٹ چینل امید آپ سب خیلی خیلیات سے ہوں گے اور آپ کے دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا میں توبہ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لئے نوول اے دل تھر جاؤ اس کو تحریک کیا ہے کمال اکرم نے اس کے آپ لوگ کب تک ساتھ اکسات سن چکے ہیں آپ پر پڑھ چکے ہیں اور اب یقیناً آٹ ویکس کو سننے یا پڑھنے کے شدہ سے منتظر ہوں گے تو چنا آپ اپسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سامشہ کی طر اگر اپنا ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری چینل پانے والے ایسی مزے مزے کے اور انٹریسنگ نوولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اپسوڈ ایٹ آج اتوار تھا تب ہی آج وقت گھر پری تھا نویرہ کر شام کوئی آفن ہوم چلی گئی تھی اور آج اس کی واپسی تھی یا مان اس کے گھر موجود کی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا اس وقت دوپیر ہو رہی تھی دوپیر کا کھانا صدیق نے بنایا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے انوار صاحب کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا تقریباً ڈیڑھ وجہ کا وقت تھا جب دروازے پر دستہ گئی صدیق کچن سے نکلتا دروازے کے جانے بڑھا تاکہ دروازہ کھل سکے آنے والی سونیا تھی جس کی آمد پر انوار صاحب کے ماتے پر بل پڑے تھے پچھلی بار کی نسبت آج اس کا حلی محکول تھا آج وہ شلوارہ کمیز سے ملبوس تھی ہاں مگر دوپٹا کندے پر لٹکا رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہینڈ بیک تھا یہ ماند بینہ کوئی تاثر دیا اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ انوار صاحب خاموچی سے بیٹھے اسے اپنی جانب آتا دیکھنے لگے السلام علیکم سونیا نے ان کے قریب آتے دونوں کو مشتر کا سلام کیا والیکم السلام آو بیٹھو سونیا سونیا نے تمیز و محبت سے انوار صاحب کو مخاطب کرتے پوچھا تو انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے بغاور اس کے چہرے کو دیکھا میں اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں بیٹا جی آپ کیسے ہیں اور یہاں کیسے آنا ہوا انوار صاحب نے مدانس سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کچھ کام کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا یمان سر سے تب ہی آنا ہوا سونیا نے ہنوز دھیمی علاجے میں کہا تھا یمان نے سنجیدکی سے اسے دیکھا جہاں تک اسے یاد تھا ان کا کوئی کام پینڈنگ پہ نہیں تھا جس کو ڈسکس کیا جاتا لیکن یہ بات بولکا وہ سونیا کو اپنے دادا کے سامنے جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا یمان کو تو آفس کا کام گھر پر کرنا کبھی بھی پسند نہیں رہا اور چھٹی وار دن تو بالکل نہیں حیرت ہے یمان کی عادتیں بدل رہی ہیں انوار صاحب نے لطیف سا تنس کیا جس پر یمان نے گہرہ سانس بڑا ضروری کام تھا اس جس سونیا کو آنا پڑا دادا آپ نیوز دیکھیں میں کام نبٹا کر آتا ہوں سونیا کو اشارہ کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا ذرا جلدی کرنا مجھے بھی تم سے پھر کچھ بات کرنی ہے انوار صاحب نے کہا تو وہ سر ہلا گیا سونیا کو لیے وہ اپنے کمرے میں آگیا تھا اسے ایک سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود بھی اس کے سانسے والے سوفے پر بیٹھا آپ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں سر یمان کی نظریں خود پر پا کر وہ نرویس ہوتی پوچھنے لگی تاکہ میرے بغائی پوچھے تم مجھے اپنے جھوٹ کا کوئی جواز پیش کرو یمان نے سنجید کی سے کہا تو وہ گڑھ بڑھائی جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ یمان کے لہجے کی سختی پر اس کی زبان لڑکھڑائی وہی جھوٹ جو کچھ دے پہلے تم نے میرے دادا کے سامنے بولا ہے یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ ایسا کوئی ضروری کام نہیں ہے ہمیں جو چھٹی کے دن بھی ڈسکس کیا جائے یمان نے بغائی لگی لپٹی رکھے کہا تو سونیا شرمندہ سے ہوئی میں آپ سے ملنا چاہتی تھی سونیا نے سونیا نے کہا تو یمان نے سوالیہ اندازموں سے دیکھا کس سلسلے میں؟ یمان نے سنجید کی سے پوچھا تو سونیا نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوس کیا میں جانتی ہوں کہ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے گی اور شاید ایک لڑکی ہونے کے ناتے میرے مو سے یہ بات آپ کو ناگوار بھی گزرے مگر میں نہیں چاہتی کہ زندگی بھر کے لیے کوئی کسک میرے دل میں رہ جائے سونیا نے کہنا شروع کیا جبکہ یمان خاموشی سے اسے سن رہا تھا اچانک دروازے پر دستہ کھوئی تو یمان نے اندر آنے کی اجازت تھی آنے والی نبیرہ تھی جس کے ہاتھ میں ٹری تھی اور ٹری میں چائے کے دو کپ تھے صدیق کے بجائے اسے دیکھا یمان کے ماتھے پر بل پڑے میں نے صدیق سے چائے لانے کا بولا تھا یمان نے اس لکھ لہجے میں کہا تو نبیرہ نے چائے کے کب ان کے سامنے رکھ کر اسے دیکھا دادا نے صدیق بھائی کو مارکر بھیجا ہے اس لیے میں چائے لے آئی نبیرہ نے مدھم انداز میں بتایا ٹھیک ہے جاؤ یمان نے اسے جاننے کی اجازہ دی تو وہ ساہیاتے باہر نکل گئی ایسی کونسی بات کرنا چاہتی ہو تم اس کے جاننے کے بعد یمان نے ایک بار پھر سونیا کی طرف رکھ کیا میں آپ کو پسند کرتی ہوں یمان سر اور آپ کی لائف پارٹنر بننا چاہتی ہوں سونیا میں بغیر اٹھ کے کہا تو یمان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا میں جانتی ہوں کہ آپ کی لائف میں کوئی نہیں ہے اسے خاموش دیکھا سونیا نے ایک بار پھر لیکن اپنی پسند بتانا کوئی گناہ نہیں ہے مجھے آپ پسند ہے تو میں نے اظہار کر دیا کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ پہل مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے سونیا نے مزید کہا مجھے بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ پہل مرد کی طرف سے ہوتی ہے یا عورت کی طرف سے نکاح کا پیغام دینا ہر مسلمان کہا گیا جس سے وہ کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن شادی میری لائف میں کہیں نہیں ہے یمان نے کہا تو وہ چائے کا کب ٹیبل پر رکھتی سیئی ہوئی کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں سونیا نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا نہیں میں کسی کو پسند نہیں کرتا نہ ہی میں نے کبھی سن پر نازوک کے بارے میں سوچا ہے یمان نے سچائی سے کام لیا تھا تو پھر شادی کیوں نہیں سونیا نے علج کر پوچھا تھا یمان نے صاف انکار نہیں کیا تھا نہ ہی کوئی لڑکی اس کے زندگی میں تھی تو اس کا چانس بن سکتا تھا میری زندگی کا ایک سچ ہے جسے میں کبھی جھٹلا نہیں سکتا سونیا وہ سچ جو اللہ اور میری علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ سچ جو ہمیشہ میرا شادی کرنے کا حوصلہ کم کر دیتا ہے میں چاہ کر بھی ایک بار پھر وہ رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا جس سے پہلے بھی مجھے ایک بے نام سی خلیش ملی ہے یمان نے سامنے موجود دیوار کو گھوٹے ہوئے کہا تو سونیا نے چوک کر اسے دیکھا ایک بار پھر اس بات کا کیا مطلب سونیا کا دل ناخشگوار انداز میں دھڑکا تھا میرا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے سونیا یمان کے الفاظ نہیں بم تھے جو سونیا کے سماعتوں پر گرے تھے نکاح کس سے کہاں ہے وہ سونیا کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اس کی یمان سے محبت وقتی کشش نہیں دی جو وہ بھول جاتی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے یمان کا لہجہ یاسط لیے ہوئے تھا جسے محسوس کر کے سونیا کے لب بھیج گئے کیسے ہوئی تھی اس کی ریت سونیا نے پوچھا تو یمان نے سوفی کے پسٹر ٹیک لگا لی آنکھیں بند تھیں جیسے آنکھوں کے پردے پہ وہ منظر چل رہا ہو تب میری عمر چوبیس سال تھی میں نیا نیا اس چینل میں آیا تھا مجھے کسی پسمانتہ گاؤں کی ریپورٹنگ کے لیے بھیجا گیا تھا اس گاؤں کا نام خواب نگر تھا اس گاؤں میں روایت کے نام پر لڑکیوں کی زندگی پر بات کر دی جاتی تھی اس جدی دنیا میں رہ کر بھی وہ لوگ اپنی سو کال روایت کو زندہ رکھے ہوئے تھے وہاں نابالک لڑکیوں کی شادی لڑکیوں کو ونی کرنا اور کاری کرنا بہت عام سی بات تھی چینل والے چاہتے تھے کہ ہم اس گاؤں کی روایت کو میڈیا میں لائیں تاکہ نہ صرف وہاں سے یہ ظلم و ستم ختم ہو سکے بلکہ چینل کی ریٹنگ بھی بڑھ سکے میں وہاں اپنا کام کر رہا تھا جب اس دوران وہ حادثہ ہوا کسی کسان کی بارہ سالہ بیٹی کے ساتھ کھیتوں میں گاؤں کے وڑیرین ضبادستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت میں وہاں چہل قدمی کے لئے نکلا تھا شام کا وقت تھا تو کھیت بھی سنسان پڑے ہوئے تھے اور اس شام میں نے اس لڑکی کو تو بچا لیا مگر اس وڑیرین نے مجھے پھسا دیا کہ میں نے اس لڑکی کی عزت پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں نے اپنی لاکھ سفائیاں دی لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اس وڑیرین کی باتوں میں آکر یہ تک مان لیا کہ میں نے اس بچی کی عزت خراب کر دی ہے وہ چاہتے تھے کہ میں اس بچی سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لئے یہاں سے لے کر جاؤں لیکن میں نے انکار کر دیا اور آخر دم تک اپنی بات پر ڈٹا رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچی کو ناپاک مان کر اسے سیاہ لباس بنا دیا گیا اور اسے ساری عمر نظر بند رکھنے کا حکم دیا گیا یہ وہاں کی رسم تھی کہ جو لڑکی اپنی عزت گواں دیتی اسے ہمیشہ کے لئے نظر بند کر دیا جاتا اس کے بعد منوا دیا جاتے اور اس کے کپڑوں میں صرف سیاہ رنگ کے ہی کپڑے ہوتے میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ لوگ میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے میں ہرگز نہیں مانتا اگر اس بچی کا باپ میرے آگے ہاتھ نہ جوڑتا ایک باپ بے بسی کی عملی تصویر بنا میرے سامنے تھا تو میں کیا کرتا اس بچی کے بعد منوانے کی رسم شروع ہونے والی تھی جب میں نے اس سے نکاح کی حامی بھڑی اور پھر یوں میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد اس کے باپ نے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا اور میں صبح کے وقت اس کے ساتھ واپسی کو ہو لیا ہم نے بائی ٹرین سفر کرنا تھا اور یہ قسمت کی ستم زریفی تھی یہ میرا نیا امتحان کہ اس ٹرین میں نگانے کی ستنا آگ لگ گئی پوری ٹرین آگ کی زد میں تھی اور ہم موت کو رفتہ رفتہ اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہے تھے وہ بچی جو میری ذمہ داری تھی اور میری منکوہ بھی تھی بہت خبرائی ہوئی تھی وہ بے تہاشا رو رہی تھی لیکن میں اس کا خوف کم نہیں کر پا رہا تھا ہوش کھونے سے پہلے میں نے بس ایک بار ہی اس کی آواز سنی تھی اور پتہ ہے وہ روتے ہوئی کیا کہہ رہی تھی یمان کی لہجے کی عذیتہ بوجھر لہجہ اس کی حالت کو اچھے سے بیان کر رہا سنی ادم سادے اسے سنے گئی وہ جو وہ سن رہی تھی وہ سب تو اس کے گوہم و گمان میں بھی نہیں تھا کیا سنیہ کے موں سے بے ساختہ نکلا تو یمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا یمان کی سرک پڑھتی آنکھیں اس کے زب کا پتہ دے رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کا محافظ ہوں جیسے پہلے اسے بچایا اب بھی بچاؤں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مرنا نہیں چاہتی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جن میں یہ امید اور یقین تھا کہ میں اسے بچا لوں گا مگر میں نے اس کی امید اور اس کا یقین توڑ دیا یمان سوفے سے اٹھتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا شاید وہ اس سے اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا لیکن اب وہ کہیں نہیں ہے جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا پھر آپ کیوں اب تک وہی رکے ہوئے ہیں ایک اچھی لائف جینے کا حق آپ کو بھی ہے سونیا کو سمجھ نہیں اسے کیسے کنوز کرے اور دل کا کیا کروں اس دل کا جو اب اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتا مجھے اس کا چہرہ بھی اچھے سے یاد نہیں لیکن وہ اس دل میں بستی ہے جس میں کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں یمان نے خود کو سمالتے ہوئے کہا تو تو سونیا کے چہرے پر تعلیق سا لہر آیا وہ زنیا سے جا چکی ہے سر آپ اسے چاہتے ہیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اب مجھے یقین ہے کہ اپنی محبت سے میں آپ کے دل میں جکر بنا لوں گی آپ ایک بار مجھے موقع دو دیں سونیا نے اس کے قریب آتے لتجائیہ انداز میں کہا تو یمان نے رف اس کی طرف مڑا کوئی بھی عورت پرداشت نہیں کرتی کہ اس کے شہر کے دل میں کوئی اور عورت موجود ہو یمان نے پوچھا تھا یا بتایا تھا وہ سمجھ نہیں سکی مگر مسکرائے ضرور تھی میں برداشت کر لوں گی کیونکہ مجھے آپ اپنی لائف میں چاہیے ہیں سونیا نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گے سر مگر یہ ضرور یاد رکھے گا کہ عورت محبت صرف ایک بار کرتی ہے سونیا کا انداز جتاتا ہوا تھا اسے ہنوش خاموش پا کر وہ اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل گئی تھی اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک کھڑا اس کی باتوں کو سوچتا رہا اس حادثے کے بعد وہ کافی عرصے سے اس ٹراما سے نہیں نکل پایا تھا اسے ہر طرف وہ روتی بلگتی بارہ سارا لڑکی دکھائی دیتی جس کا نا تو اسے چہرہ یاد تھا نہ ہی نام وہ کبھی کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہو پایا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ آمانت میں خیانت کر رہا ہے حالانکہ وہ مر چکی تھی اس کی سوچوں میں خلل نہ ڈال دی وہ مڑا تو نویرہ اندھا داخل ہو رہی تھی پر اس کے مڑنے پر دروازے پہ ہی رک گئی آپ کو دادا بلا رہے ہیں اس کے دیکھنے پر نویرہ نے ساتھ جھکاتے ہوئے کہا تو وہ بغیر کچھ کہے ساہلا تب باہر کی جانے بڑا نویرہ اسے آتا دیکھ کر خوبی باہر نکل گئی یمان کا رکھ انواہ صاحب ایک کمری کی طرف تھا نویرہ اسے انواہ صاحب کا پیغام دیکھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی وہ اندر آیا تو انواہ صاحب بیٹ کراؤنز رکھ رکھائے نجانے کے ان سوچوں میں گمتے آپ نے بھلایا دادا یمان نے ان کے قلی بیٹھتے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تمہیں کیا ہوا انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے بغور اس کی سروخ ہوتی آنکھیں اور بھاری لحظہ محسوس کرتے پوچھا کچھ نہیں دادا ابت ذرا سا فلو ہو گیا ہے یمان نے تیجی سے پہانا گھڑا جس پر وہ سر ہلا گئے مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے یمان انواہ صاحب نے تمہین باندھی جی دادا یمان نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھا میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو اور اب میں انکار حگز نہیں سنوں گا انواہ صاحب نے سنجید کی سکاہ تو وہ خاموش ہو گیا کچھ پر خاموشی کی نظر ہوئے تو یمان نے فیصلہ کر دے سر اٹھا گئے انواہ صاحب کو دیکھا ٹھیک ہے دادا میں شادی کے لئے تیار ہوں یمان نے کہا تو انواہ صاحب نے حیرت بیقین سے اسے دیکھا سچ کہہ رہے ہو نا کل کو مکر تو نہیں جاؤ گے انہوں نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں انواہ صاحب کے ہاتھ تھام گا اس نے یقین دلاتی لہجے میں تو کہا تو انواہ صاحب نے آگے ہوتے تو اس کا ماں تھا جملیا خوش رہو میرا بچہ ہمیشہ جیتے رہو بس اب جلدی سے شادی کی تیاریاں شروع کرتا ہوں میں انواہ صاحب کے لہجے میں ایک عجب سی کھلک تھی ہاں مگر اس سے پہلے آپ کو سونیا کے گھر جانا پڑے گا میرے لئے اس کا ہاتھ مانگنے یمان نے کہا تو انواہ صاحب نے تھٹک کر اسے دیکھا تم سونیا سے شادی کرنا چاہتے ہو انواہ صاحب نے حیرت سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا سونیا کی باتیں ابھی تک اسے کانوں میں گنجوئی تھی وہ اسے محبت کرتی تھی اور اس کے معذر سے واقف ہونے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد بھی کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے اس سے شادی کرنا جاتی تھی تو وہ راضی تھا آج نہیں تو کل انواہ صاحب کے دباؤں میں آگا اسے شادی کرنی تھی تو پھر سونیا اس کے خیال میں ایک بہتین لڑکی تھی اسی سے کیوں انواہ صاحب نے غصتے سے پوچھا اگر وہ نہیں تو پھر میری شادی کا خیال لسے نکال دیں دادا یمان نے سنجیدہ درہجے میں کہا تو وہ گہرہ سانس پھر کر رہ گئے ٹھیک ہے تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے ہم کل ہی سونیا کے گھر چلیں گے انواہ صاحب نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ایسا نہیں تھا کہ وہ سونیا کو نہ پسند کر دیتے بلا شبہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی لیکن انہوں نے یمان کے لیے نبیرہ کو پسند کیا تھا اس کی معصومت اور اپنا عید بھرا انداز ان کے دل میں گھر کر گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس رہے لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا وہ یمان کی خوشی پہ اپنی خوشی کو ترجیح نہیں دے سکتے تھے تب ہی اس کی خوشی کے لیے سونیا کے لیے ہامی بھر لی تھی ان کی رضا مندی پہ یمان ایک بار پھر ان کے ہاتھ چھوٹا مسکراتا ہوا کمن سے باہر نکل گیا وقت کسی کے لیے کبھی رکا ہے نہ رکے گا اس کا کام ہے چلنا اور وہ اپنی رفتار کے مطابق چلتا جا رہا تھا یہ اعلیٰ اقبال تھا کہ کسی کے لیے یہ وقت روشنی کی رفتار سے گزر رہا تھا کسی کے لیے بلکت کچھوے کی مانن نازلی کے لیے یہ وقت بہت تیزی سے گزر تھا کہ اس کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے اس نے نادیوں کو اپنے رشتے کی بابت بتا دیا تھا جس پر وہ خوش بھی تھی فاران سے اس کا سامنا اب بھی ہوتا رہتا تھا لیکن جہاں نازلی کے چہرے پر اجنبیت ہوتی وہیں فاران کے چہرے پر اس کے لیے نفرت اور خصہ ہوتا جسے برداشت کرنا نازلی کی مجبوری تھی فاران کا رویہ اب بھی پہلے جیسا تھا حقارت اور نفرت بھرا وقت نازلی نے اسے نظرانداز کرنا سیکھ لیا تھا اور یہی بات فاران کی برداشت سے باہر تھی دوسر جانت سونیا اور یمان کا رشتہ بھی پکا ہو چکا تھا سونیا کے گھر والوں کو ان کی شادی پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا تب ہی منگنی کی رسم بھی اسی دنیں ادا کر دی گئی تھی جس دن سونیا کے گھر والوں نے ہاں کی تھی سونیا اس سب کے بعد خود کو ہوا و مہورتہ محسوس کرنے لگی تھی کہ جس سے چاہا تھا اسے پاہ بھی لیا تھا وہ آفس میں زیادہ تر یمان کے گدھی پائے جاتی تھی جسے تنگ آ کر یمان نے اسے ٹوک دیا تھا کہ وہ پرسنل اور پرپیشنل لائف کو الگ لکھنے کا عادی ہے تو وہ آفس میں اسے بہت سمجھے جس پر سونیا خجل ہوئی تھی اور پہ آئندہ وہ اعتیاد برتنے لگی تھی کیونکہ وہ کسی بھی طرح یمان کو خود سے نراز نہیں کرنا چاہتی تھی یمان بھی اسے اسسسٹنٹ سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتا تھا سونیا اب اکثر ان کے گھر آنے لگی تھی جس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو تھی انوار صاحب سے بھی وہ بہت عدب سے پیچھ آتی تھی تب ہی وہ کچھ حد تک یمان کے فیصلے سے مطمئن ہو گئے تھے جی تو جناب کیسی لگی آپ کو یہ اپیسوڈ امیدیں پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا جائے ملوں گے آپ سے اگلی کس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ